موسیقی اسلام علیکم دوستو میں ہوں نوید احمد فسانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو آئی لینڈ یوٹیوب چینل پاکستان کے مشہور شہروں کی سریز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے مشہور و معروف شہر اوکارا کی بات کریں گے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بھی ہمیشہ کی طرح پسند آئے گی خواتین حضرات اگر ہم خالص اور خوش ذائقہ پنیر کی بات کریں یا پھر سلہ چاول کی یا پھر آلو یا مکعی کی یہ شہر ان تمام چیزوں میں اپنا سانی نہیں رکھتا یہ ایک ذرعی ذلہ ہے جو کپاس کی سنت میں بہت زیادہ مشہور ہے اور ذلہ کے ذریعی آلات ملک بھر میں شہرت رکھتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان کے ایک مشہور فوڈ کمپنی مچلز کی فیکٹری بھی یہاں پر موجود ہے جو اوکارا کی تحصیل رینالہ خورت کے قریب واقع ہے پھلوں کی کاشت کے حوالے سے اوکارا کا مچلز کا باغ بھی بہت شہرت رکھتا ہے جو سینکڑوں ایکڑ رکھبے پر پھیلا ہوا ہے اوکارا میں گنہ بھی بڑی مقدار میں کاشت کیا جاتا ہے اگر آپ نے خبرناک خبردار اور خبرزار میں سے کوئی شو دیکھا ہے تو آپ مشہور انکر پرسن آفتاب اقبال کو ضرور جانتے ہوں گے اس با کمال اور با صلاحیت شخص کا تعلق بھی اوکارا سے ہے اوکارا کے محلے وقوع کی بات کریں تو اوکارا کے مشرق میں کسور، مغرب کے جانب ساہی وال اور پاک بطن، شمال میں فیصل آباد اور شیخ اپورا جبکہ جنوبی جانب بہاول نگر واقع ہیں یہ زلہ ساہی وال ڈیویزن کے تحت آتا ہے اور اس کی تین تحصیلیں ہیں جن میں تحصیل اوکارا، دپالپور اور رینالا خرد شامل ہیں اس شہر کی عبادی چار لاکھ چودہ ہزار افراد کے لگ بگ ہے اور یہ شہر عبادی کے لحاظ سے پاکستان کا تئیسوہ بڑا شہر ہے اس شہر کے نام کے حوالے سے مشہور ہے کہ اس کا نام ایک اوکا نامی درخت سے نکلا ہے دراصل اس اوکا نامی درخت کے نیچے برطانوی دور میں ایک آدمی نے خوشک دودھ بیچنے کی دکان بنائی ہوئی تھی جو اس دوران اوکا والی دکان کے نام سے مشہور تھی ایک اور روایت کے مطابق یہاں کے لوگوں نے ازادی کے لیے لڑی گئی اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی میں بھرپور حصہ لیا تھا اسی وجہ سے بعد میں اس شہر کا نام اوکڑا لفظ کی مناسبت سے اوکاڑا رکھا گیا جس کے معنی حریت پسندی اور بہادری کے ہیں اوکاڑا کے قصبہ جات میں گوگیرہ کے پاس سے دریائے راوی کا گزر ہوتا ہے جبکہ اوکاڑا کے دوسری جانب بصیرپور، ہویلی لکھا اور حجرہ شاہ مکیم کی زمینوں سے دریائے ستلج کا گزر ہوتا ہے اور یہ علاقے پاکستان اور انڈیا کے بارڈر کے بہت قریب واقع ہیں اس کے علاوہ اس علاقے میں دریائے ستلج پر موجود ہیڈ سلیمان کی بہت زیادہ مشہور ہے جو آپ پاشی اور سلاب پر کابو پانے کے لیے بے حد اہمیت کا حامل ہے جہاں سے تین بڑی نہریں جنوبی پنجاب اور بہاول نگر کے کچھ علاقوں کو سراب کرتی ہیں سلیمان کی ہیڈ ورک سے ایک کلومیٹر دور سادکی چیک پوائنٹ پاکستان بھارت کے بارڈر پر موجود ایک مقام ہے جو ازادی کے ایک جنگجو بھگت سنگھ کی وجہ سے شہرت کا حامل ہے اکارا میں ایک فوجی چھاؤنی بھی موجود ہے جو پاکستان کی دوسری بڑی چھاؤنی سمجھی جاتی ہے اور بارڈر کے قریب ہونے کی وجہ سے دفاعی لحاظ سے بہت اہمیت کی حامل ہے اکارا کی اگر سوگاتوں کی بات کریں تو یہاں کی مٹھائی اور مٹھائی میں کلا کند بہت زیادہ مشہور ہے اکارا کو سیاست کے میدان میں بھی خاص اہمیت حامل ہے کیونکہ یہاں کے بہت سے افراد سیاست میں نمائع عہدوں پر رہ چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ اکارا کو وزیروں کا شہر بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ اکارا کو دودھ کی ندی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ مویشیوں کی تعداد کے لحاظ سے یہ علاقہ پاکستان میں پہلے نمبر پر آتا ہے اس کے علاوہ ایشیا کا سب سے بڑا اینیمل فارم بہادر نگر فارم اکارا میں ہی موجود ہے خواتین حضرات کچھ تاریخ کی بات کریں تو مغل دور میں ایک جنگ مغل بادشاہ ہمائیوں اور شیر شاہ سوری کے درمیان لڑی گئی تھی جس میں مغل بادشاہ ہمائیوں کا ساتھ بلوچوں کی ایک تاریخی شخصیت میر چاکر خان یا چاکر آزم نے دیا تھا میر چاکر بلوچوں کے ایک قبیل رند کا سردار تھا جس نے پندرہ سو اٹھارہ میں اکارا کے ایک علاقے ست گھرہ کو اپنا مسکن بنایا اور یہاں پر ایک قلع بھی تعمیر کیا تھا جس کی باقیات آج بھی ست گھرہ میں موجود ہیں اور تاریخ میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے یہ باقیات دلچسپی کا باعث ثابت ہو سکتی ہیں اسی ست گھرہ میں میر چاکر کا مقبرہ بھی موجود ہے مغلوں کے بعد اس علاقے پر سکھوں اور پھر انگریزوں کا قبضہ ہوا انگریز راج کے دوران ایک منٹ گمری نامی زلہ کی بنیاد رکھی گئی اور اکارا کا علاقہ بھی اسی زلے کا حصہ بنا انیس سو اٹھارہ میں برطانوی راج کے دوران یہاں ریلوے لائن بچھنے سے یہ علاقہ کراچی اور لاہور سے جڑ گیا انیس سو تیرہ سے پہلے یہ علاقہ نہری نظام نہ ہونے کی وجہ سے بنجر تھا مگر بعد ازام لور باری دعاب اور پاک بطن اور دپالپور کی نہروں نے اس علاقے کو کھیتی باری کا مرکز بنا دیا انیس سو تیرہ میں ہی اکارا کو میونسپل کمیٹی کا درجہ دیا گیا جس وجہ سے یہاں تحصیل آفس اور پولیس سٹیشن قائم کیے گئے انیس سو چونتیس میں برلا گروپ نے یہاں ستلوج ٹیکسٹائل کمپنی کی بنیاد رکھی جس وجہ سے اردگرد کے دہات سے بے شمار لوگ یہاں پر عباد ہوئے جس سے یہاں کی عبادی میں اضافہ ہونے لگا اور وقت کے ساتھ ساتھ سہولیات میں بھی اضافہ کیا گیا پاکستان کے ازادی سے پہلے یہاں پر بے شمار سکھ اور ہندو آباد تھے جو پاکستان ازاد ہونے کے بعد ہندوستان ہجرت کر گئے اور یہاں پر بھارت سے آنے والے مہاجرین کو بسایا گیا نائنٹین سکسٹی سیون میں ہی یہاں پر فوجی چھاؤنی تعمیر کی گئی تھی اس شہر کو انیس سو بیاسی میں تحصیل سے اپگریڈ کر کے زلے کا درجہ دے دیا گیا انیس سو چھاسی میں یہاں بابا فرید شگر مل لگنے سے روزگار کے بے شمار مواقع پیدا ہوئے اور اس کے بعد سے اب تک یہ زلہ ترقی کی منازل تیہ کرتا چلا آ رہا ہے اس علاقے کی غلہ منڈی کو ایک وقت میں پورے ہندوستان میں ایک عالی مقام حاصل تھا جہاں پر لگنے والی قیمتیں ہندوستان کی باقی منڈیوں میں بھی استعمال کی جاتی تھی اکارا میں زیادہ تر پنجابی زبان ہی بولی جاتی ہے اور کچھ لوگ ہریانوی زبان بھی بولتے ہیں جسے رانگڑی زبان کہا جاتا ہے یہاں موجود آلو کی منڈی کو ایشیا کی بڑی منڈیوں میں شمار کیا جاتا ہے یہاں کے مشہور فصلوں میں گندم، مکعی، ٹماتر، چاول، کپاس، آم، مالٹا اور گنہ سر فہرست ہیں خواتین حضرات تعلیم کی بات کریں کئی ڈگری کالجز، گورنمنٹ اور پرائیوٹ سکولز، کالجز اور مدارس موجود ہیں جن میں یونیورسٹری آف اوکارا، یونیورسٹری آف ایگری کلچر کا سب کیمپس، دارالعلوم جامعہ صدیقیہ، اشرف المدارس اور جامعہ الحبیب کے نام شامل ہیں اس کے علاوہ اوکارا میں ایک خوبصورت کیڈڈ کالج بھی موجود ہے جہاں بہت پروفیشنل ٹرینرز، اساتزہ اور ماہرین کی زیر نگرانی، طلبہ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور ملک و قوم کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں خواتین حضرات یہاں کے کچھ مشہور مقامات کی بات کریں تو شہر میں جوگنگ کرنے اور فیملی کے ساتھ وقت گزاری کے لیے کئی پارکس موجود ہیں جن میں فرید الدین واتر پارک، ٹی ایم اے پارک، گل برگ سٹی پارک، کیپٹن سفدر شہید پارک جسے کمپنی باغ بھی کہا جاتا ہے، جناب پارک اور میاں محمد زمان پارک کے نام شامل ہیں اوکارا میں بہت سے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے بھی دفن ہیں جن کے مزارات پر بہت سے زائرین حاضری دینے جاتے ہیں جن میں سے ایک مزار حضرت کرمہ والا کا بھی ہے جو سید محمد اسماعیل شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا ہے جو اوکارا لاہور روڈ کے پاس واقع ہے اور بلا شبہ یہ مزار فن تعمیر کا ایک عظیم شاہکار ہے اس دربار کے ساتھ جامع مسجد بھی موجود ہے اس کے علاوہ اوکارا کے علاقے میں سید غلام رسول گلانی رحمت اللہ علیہ کا دربار بھی موجود ہے جسے خوب پاک کے نام سے اوکارا جاتا ہے اور یہ اوکارا کے مضافات میں جبوکہ کے قریب ہی موجود ہے اس کے علاوہ اوکارا میں موجود گول کلاک مسجد بھی فن تعمیر کا ایک عظیم شاہکار ہے جسے عثمانیہ مسجد بھی کہا جاتا ہے یہ چوک اوکارا کے مصروف ترین مقامات میں سے ایک ہے خواتین حضرت اگر ہم کھیلوں کی بات کریں تو اوکارا میں کھیلوں کے لیے کئی بیسک لیول کرکٹ سٹیڈیم اور ہاکی سٹیڈیمز موجود ہیں جن میں سے اوکارا کرکٹ سٹیڈیم اور ہاکی گراؤنڈ سب سے زیادہ مشہور ہیں اور انہی کے قریب ایک جم خانہ بھی موجود ہے جو ایتھلیٹس کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے اوکارا کا ریلوے سٹیشن بھی بہت شاندار ہے جو ابھی حال ہی میں رینوویٹ کیا گیا ہے یہاں پر کراچی اور لاہور جانے والی ٹرینیں رکھتی ہیں خوتین حضرات یہ تھی اوکارا کی ایک مختصر سی ڈاکومنٹری امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید ایسی ڈاکومنٹریز دیکھنے کا موقع ملتا رہے اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان نوید احمد فسانہ کو دیجئے اجازت خدا حافظ موسیقی